ہلے دوستو فیض سے دنیا کے ایک نئے ویڈیو میں سواگت ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایسے گاؤں کے بارے میں بتائیں گے جسے دنیا کے سب سے عجوبہ گاؤں کا ہے یا پھر اور کیا ہی کہے جس گاؤں کے بارے میں جان کر آپ سب کو ایسیر لے گیا کیا واقعی میں ایسا گاؤں بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے اس دنیا میں تو دوستو کیا آپ نے کبھی ایسے گاؤں کے بارے میں سنے ہیں جس گاؤں کے ہر ایک گھروں میں دروازے کا اپیوک بلکل بھی نہ کرتا ہوں یعنی کہ ہر ایک گھروں میں دروازے نہ لگائے جاتے ہوں تو سید سے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ایسے گاؤں کے بارے میں نہیں سنوں گے تو سید آپ کو یہ سن کر ویسواس بلکل بھی نہیں ہوگا کیا واقعی میں آسکتا ہوں اس دنیا میں کیونکہ دنیا کے ہر ایک گاؤں میں ہر ایک ریسٹورنٹ میں ہر ایک ایسا ایک بھی گھر ہو یا پھر ریسٹورنٹ ہو یا پھر بار ہو یا پھر اور بھی ایسے ہزت چیزیں ان سب ہمیں دروازے کا اپیوک کیا جاتا ہے کیا سچ میں ایسا بھی گاؤں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر دروازے کا اپیوک بلکل بھی نہیں کیا جاتا ہے تو دوستو آپ کو ادا دیں سچ میں ایسا گاؤں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ہر ایک گھروں میں دروازے نہیں لگا چاہتے ہیں تو بات کر یہاں انوکھا گاؤں کے بارے میں تو یہاں انوکھا گاؤں مہاراش راج کے سنی سگنپور میں ویلیج میں دیکھنا کو مل جہاں پر لوگوں کے ہر ایک گھروں میں دروازے کو پیوگ بلکل بھی نہیں کیا جاتا یار پورے ڈیفرنٹ طرح سے رہتے ہیں یہ اس گاؤں کے لوگ تو دوستو آپ کو جان کر سوگڑ لگے کہ گاؤں کے گھروں میں ہی نہیں بلکہ گاؤں کے ہر ایک دکانوں سے لے گایا ریسٹورنٹ دروازے کو پیوگ بلکل بھی نہیں کرتے یہاں تک کہ دوستو بینکوں میں بھی دروازے کو پیوگ نہیں کرتے سید آپ کو لگے گا کہ دروازہ کھلا رہنے سے تو ملکہ کیا اور کسی بھی چیز گھر ہو یا پھر دکانے ہو پوری طرح سے کھلا رہنے پر تو اس دکان کے اندر چوری بھی ہو سکتی ہے یا پھر ڈکیٹی بھی ہو سکتی ہے یا پھر دکانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے نہ ہی دکانوں میں چوری ہوتی ہے اور نہ ہی کسی پرگار کے دکانوں میں رابلمس ہوتی ہے اور نہ ہی گھروں میں کسی پرگار کی چوری ہوتی ہے یہاں تک کہ بینکوں کو بھی کھلا رکھا جاتا ہے جس میں لوکر کو بلکل بھی نہیں کرتے اور دوستو یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ اس گاؤں کی خاصیت یہاں ہی کہ اگر کوئی بچے اس دکان کے سامانوں کو شوری کر بھی لیتا ہے اور پھر ان کے گھر والے اس سامان کو اسی دکان پر واپس لاکر دے دیتے ہیں تو ساعدہ آپ کو لے گئے کیا باقیہ میں اس گاؤں کے لوگ امانداری سے جیتے ہیں کس امانداری سے جیتے ہیں یہاں کے لوگ اور کس چیزوں پر بھروسہ کر کے جیتے ہیں یہاں کے لوگ یر گھروں سے لے کر دکانوں تک یہاں تک کی بینکوں تک میں لوگر نہیں لگاتے تو پھر کس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں اور کیا ہے ان کی کہانی تو دوستے اس گاؤں کی کہانی کچھ ایچے ہے کہ اس گاؤں میں بہت بڑی سنی دو کے مندر دیکھنے کو ملتا ہے جس مندر کو اس گاؤں کے لوگ ست پر آداریت مانتے ہیں اور پوری سردھا اور اسواز بھی کرتے ہیں یہاں کے لوگ کیونکہ اس گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ سلم سنی دو ہماری اس گاؤں کی رکشہ کرتے ہیں جس قارن سے ہر ایک گھروں میں یا پھر ہر ایک دوپانوں میں دروازے یا انہیں کے لوکر کا اپیوگ نہیں کرتے اور اس گاؤں کے گھروں کے سامانوں کو اگر کوئی دھوکے سے بچھوڑاتا ہے تو سنی دو سائم اس چور کو ڈنڈ دیتے ہیں اور ایسا حقیقت میں بھی ہوا ہے اس گاؤں کے گھروں کے سامانوں کو چور چوری بھی کرے تھے کچھ سمائے چوری بھی کرے تھے تو ان کے آنکھیں اندے ہو گئے تھے تب سے اس گاؤں کے ہر ایک گھروں میں چوریاں پھر ڈکیتی نہیں ہوتی اور اسی لئے اس گاؤں کے لوگ پوری سردھا اور اسواز کے ساتھ اپنے گھروں کو کھلا رکھتے ہیں تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس گاؤں کے لوگ کس چیز پر بھروسہ کر کے اپنے گھروں کے دروازے کھلا رکھتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بات آنا دھنیوات